ڈیفنس کے علاقے میں ملک اصد کھوکر کے بھائی کے قتل کا معاملہ ملک مبشر کھوکر عرف گوگا کے قتل کا مقدمہ ڈیفنسی تھانے میں درج کر لیا گیا ہے جبکہ مقتول کی پوست مارٹم ریپورٹ بھی منظر عام پر آگئی ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ڈیفنس کے علاقے میں ملک اسر کھوکر کے بھائی کے قتل کا معاملہ ملک مبشر کھوکر عرف گھوگا کے قتل کا مقدمہ ڈیفنس میں درج کر لیا گیا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے عرفان ملک سے عرفان آگاہ کیجئے گا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ اور کیا کیا کاروائی کی گئی ہے پولیس کی جانب سے بتائیں کہ پولیس کی جانب سے جو مقدمہ ہے وہ سانہ ٹی میں درج کر لیا گیا ہے اور اس مقدمے میں پولیس نے جہاں پہ جو ملزم گرفتار ہوا ملک ناظم اس کے ساتھ ساتھ سے ایک اور ملزم اور تین ناملوم جو ملزم ہیں وہ اس کیس کے اندر شامل کیے گئے ہیں اس میں آپ کو بتائیں کہ صدای تحقیقات میں مختلف جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ جو مقتول نے یہ قاتل جو تھا اس کا اور قاتل اور اس کا بھائی جو تھا وہ بچپن سے پال رکھے تھے اور یہ کافی سالوں سے ان کے پاس ملازم تھے اور ان کی اٹھارہ سال پہلے جو دشمنی تھی اس میں جو قاتل ناظم ہے اس کا بھائی قتل جی عرفان ملک سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود تھے ابتدائی پوست مارٹم ریپورٹ کے مطابق مقتول کے سر پر گولی لگی جبکہ مقتول کی بائیانگ پر گولی لگی جو سر سے آر پار ہو گئے ابتدائی ریپورٹ میں اہم انکشافات بھی سامنے آئے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے دیفنس سی میں اور اس کے اوپر کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ تھانے میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور اب مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں اسد خوکر کے بھائی مبشر خوکر کے قتل کا معاملہ مبشر خوکر کے قتل کا مقدمہ دیفنسی تھانے میں درج کر دیا گیا ہے مقدمہ گرفتار ملزم نازم کے خلاف درج کیا گیا ہے ایسا پولیس کی جانت سے کہنا ہے جبکہ دیفنس میں دابطے والیمہ کے دوران ملزم نے فائرنگ کی مطلب میں کہا گیا ہے کہ فائرنگ سے مبشر خوکر جام حق ہوا مہمان زخمی ہوا ایف آئی آر میں مزید کہا گیا ہے کہ ابتدائی خوسماتم ریپورٹ کے مطابق مقتول کے سر پر گولی لگی ہے جبکہ مقتول کے بائیں آنکھ پر گولی لگی جو سر سے آر پار ہو گئی ابتدائی ریپورٹ میں یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں اسد خوکر کے بھائی مبشر خوکر کے قتل کا معاملہ مبشر خوکر کے قتل کا مقدمہ ڈیفنسی تھانے میں سرچ کر دیا گیا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اسد خوکر کے بھائی ملک مبشر خوکر کی نماز جنازہ مانوال میں آدھا کر دی گئی ہے نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے شرکت کی گئی مزید تفصیلہ جانیں گے وسیم احمد سے وسیم بتائیے گا کن کن شخصیات کی جانب سے نماز جنازہ میں شرکت کی گئی بھائی ملک مبشر خوکر کو جو کہ غزشتہ روز گولی مارکل قتل کیا گیا تھا آج ان کے ابائی گاؤں مانوال میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ان کو مانوالا قبرستان جو کہ ان کا ابائی قبرستان بھی ہے وہاں پر ان کو دفن کیا گیا تھا نماز جنازہ کے اندر معامل خصوصی وزیراعظم پنجاب اس کے ساتھ ساتھ معامل خصوصی وزیراعظم برائی فورڈ جمشید اقبال چیما ایم این اے کرامت کوکر ایم پی اے ملک ندیم بارہ ایم پی اے ملک صرف راز خوکر مسلم لیگ نون کے رہنما تلہا پر کی سمید دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے اس ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی اور تدفین میں بھی شرکت کی اس ان کی نماز جنازہ میں ازاد جمہو کشمیر کے ڈپی سپیکر چودری ریاض احمد گجر نے بھی ان کے اجلاس میں شرکت کی پاکستان یوگا کاؤنسل کے چیئرمین ریاض خوکر نے بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی اس کے بعد تمام جتنے بھی احباب تھے انہوں نے ان کی نماز جنازہ کے بعد دعائیہ تقریبات میں شرکت کی اس کے بعد ابھی تک ان کی رہائشگاہ پر جو کہ ان کے ابائی علاقے میں ہے وہاں پر ان سے تازیت کے لیے لوگوں کا اور گاؤں کے دیگر جو عزیز اقارب ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انضامات کیے گئے تھے جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جنازگاہ تھی اس میں بھی واک تھو گیٹ لگا کر تمام جتنے بھی جنازہ میں شرک ہونے کے لیے افراد آئے تھے عام شخصیات آئے تھے ان کو جامع تلاشی کے بعد ان کو نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جو تھا وہ جانے کی اجازت دی گئے اس کے ساتھ ساتھ واک تھو گیٹ جو تھے وہ قبرستان کے بھی چار اطراف میں تین چار دروازوں پر لگائے گئے تھے جہاں پر چیکنگ کے بعد جتنے بھی عزیز و اقارب تھے اس کے علاوہ عام شخصیات تھی ان کو بھی جامع تلاشی کے بعد قبرستان میں جانے کی اجازت دی گئی تھی سیکیورٹی کے جو انضامات ہیں وہ پھرپور کیے گئے تھے لیکن ابھی جتنے بھی مہمان ہیں ان سے تازیت کے لیے ملک اسد کھوکر سے ان کے بھائی ملک مدسر کھوکر سے تازیت کے لیے آنے والے جو افراد ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں لیکن نمازی جنازہ ادا کر دی گئی ہے وقاس احمد آپ کا بہت شکیہ